بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آدھ سولہ ستمبر برو سنوار ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریجسٹار کو ایک خط لکھا گیا ہے ڈپٹی ریجسٹار نے کہ آپ نے جو وضاحت جاری کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آٹھ رکنی بینچ نے یہ کیسے جاری ہوئی ہے کیا کوئی کیس سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے کوئی نوٹس ہوئی ہے کوئی پارٹنگ کو سنا گیا ہے یہ وضاحت کیسے جاری ہو گئی ہے ایک تو یہ ڈپٹی ریجسٹار سپریم کورٹ سے وضاحت پوچھ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا اندازہ لگیں کہاں ہماری نظام کو کھڑا کر دیا گیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مخصوص نشستوں سے متعلق جو کیس ہے اس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے انہوں نے آج اجلاس کیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور عمران خان کا توشہ خانہ ٹو کیس جو تھا اس میں جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے متعلق جو ان کو کسی بھی صورت میں آرمی کی حراست میں نہ دینے سے متعلق کیس تھا تو اس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے عدالت نے آج سماد کی جسٹس میاں گلہ سنورنگزیب صاحب نے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا جی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں توشہ خانہ ٹو کیس کا توشہ خانہ ٹو کیس آج ایک تو اسلام پیدہ ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گلہ سنورنگزیب صاحب کی عدالت میں آج سماد ہوئی جس میں یہ موقع اپنایا گیا تھا کہ عمران خان کی درخواست زمانتوں کو جلد ڈیسائیڈ کیا جائے اس پر عدالت نے 18 ستمبر کے لیے پرسوں کے لیے جواب طلب کر لی ہے فی اے سے تو وہ تو عمران خان کی درخواست ہے زمانت کی اس پر پرسوں سماد ہوگی لیکن جہاں آج جید صاحب نے سماد کی ہے شاہ روخ ارجمن صاحب نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف نئے توشہ خانہ ریفرنس کا ایف اے کوئنین کے تحرائل شروع کرنے سے متعلق سپیشل جید سنٹرل شاہ روخ ارجمن نے سماد کی سماد کے موقع پر ایف اے کے سپیشل پروسیکیوٹر ظلفکار نکوی اور نئے پروسیکیوٹر امیر مجید جبکہ ملزمان کی جانب سے سلمان صدر عدالت میں پیش ہوئے پرانے سماد ایف اے پروسیکیوٹر نے استدا کی کہ نیب ترمیم کے بعد یہ پہلا کیس ہے جو ایف اے کو ٹرانسفر ہوا ہے کیس کو ایف اے کوئنین کے تحت دیکھنا ہے عدالت نے تفتیشی حفظ کو آئندہ سماد پر تفتیشی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماد 23 ستمبر تک ملتوی کر دی آج 16 ستمبر ہے ایک ہفتے کی تاریخ دی عدالت نے ملزمان کی دائر درخواست زمانتوں پر بھی آئندہ تاریخ تک ملتوی کر دی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کیس میں ابھی تک دائرہ اختیار ہی نہیں تیہ ہوا اور جن کو نیب نے گرفتار کیا تھا نیب کا کیس غیر مؤثر ہو چکا ہے تو آپ کم از کم ان کو زمانت کی حد تک تو ریلیف دیں زمانت کی حد تک تو معاملہ وائنڈ اپ کریں اور اس کے بعد پھر باقی جو کیس ہے وہ دائرہ اختیار بنتا ہے نہیں بنتا ابھی جی ای ٹی بنی ہے وہ اس میں تحقیقات کرے گی تو آپ کو وہ چیزیں بعد میں دیکھنی چاہیے تھیں لیکن ایک نظام ہے چلتا جا رہا ہے دوسری طرف جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے بلوچستان بار کونسل کی جانب سے یہ مدر بار ہے جہاں پر چیف جسٹس بھی رہے ہیں قاضی فیضی صاحب بلوچستان بار کونسل کے جاری ایک بیان میں بزور جبر ممبران پارلیمنٹ کی گرفتاری ان کے فیملی بچوں کو غواہ کرنے اور چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے آئینی عدالت بنانے سپریم کورٹ جوڈیشری کے اختیارات کام کرنے اور منف پسند فیصلے بزورے طاقت آئین میں ترمیم کر کے سویلین کی فوجی عدالت کے ٹرائل سمیت جوڈیشل کمیشن کی ساخت کو خراب کرنے اور جوڈیشری میں منف پسند ججز کو تائینات کرنے منف پسند فیصلے حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے ججز کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کرنے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اسے دنیا تاریخ میں بدترین آئینی ترمیم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا بلوتستان بار کونسل صوبائی بار کونسل نے کہا کہ موجود آئینی ترمیم ماضی کے مارشل لا دور میں کی جانے والی ایف او پی سی او سے بھی خطرناک قرار دیا ازاد عدلیہ پر قدغن لگا دیا بیان میں کہا گیا کہ موجود آئینی ترمیم سیاسی و جمہوری پارٹیوں کے کردار کے کردار حمایت بھی قابل افسوس ہے بیان میں کہا کہ دنیا بھر میں آئینی کی اکتامات ترمیم سے قبل پارلمنٹ کے اندر اور باہر بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے ملک مفاد اور عوامی مفاد کو نظر مدے نظر رکھتے ہوئے آئین میں ترمیم کی جاتی ہیں بدقسمتی سے حالی الیکشن میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی پارٹی ان اس الیکشن کو تاریخ کا دھاندلی شدہ الیکشن قرار دیا جیتے ہوئے امیدواروں کی جگہ پر فارم فوٹی سیون والوں کو کامیاب قرار دیا ان پارٹیوں نے خفیہ اداروں کے اوپر عربوں روپے لینے کے الزام لگایا آج ان ممبران سے آئین میں ترمیم کروا رہے ہیں بیان میں کہا کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائرمنٹ کے قریب اپنی ذاتی فائدہ کے لئے سپریم کورٹ جیسے ادارے کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاریخ ان کو بترین چیف جسٹس کے طور پر یاد رکھے گی بیان میں کہا کہ بلوچستان بار کونسل ملک بھر کے وکلا تنظیموں کے ساتھ مل کر آئیندہ کلاہ حمل تحق کرے گی اور ملک گیر احتجاج کرے گی میں نے آپ کو بتایا ایک سو سے زائد وکلا اس کے بعد حامد خان کا پورا پروفیشنل گروپ چھے الیکٹڈ میمران پاکستان بار کونسل اور لاہور ہی کورٹ باری سوسیجن ان کی جانب سے پہلے اس معاملے کے اوپر بڑا تگڑا ایکشن اور تگڑی اس کے اوپر بات کی گئی ہے اور اب دیکھنا یہ کہ یہ معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں دوسری طرف جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی آرمی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق درخواستوں پر سمات ہوئی جو ممکنہ آرمی حراست اور آرمی ٹرائل ہے اس سے متعلق درخواستوں پر سمات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی ممکنہ ملٹری حراست و ٹرائل روکنے کی درخواست پر سمات کے دوران ایڈیشنل اٹرونی جنرل نے عدالت میں بیان دیا کہ وزارت دفاع کے پاس آج کے دن تک ملٹری حراست و ٹرائل کی کوئی اطلاع نہیں ہے جسٹس میاں گولسن اور انگزیب نے مقدمے پر سمات کی دوران سمات جج نے سفسار کیا کہ ملٹری حراست میں دینا ہو تو طریقہ کیا ہوتا ہے سیاستانوں اور فوجی افسر کی بیانات کی خبن ریکارڈ پر لائے گئے ہیں اگر بیانات کسی افسر کی طرف سے آئیں تو وہ سنجیدہ ہوتے ہیں اس پر ایڈیشنل اٹرونی جنرل نے بتایا کہ وزارت دفاع کے پاس آج کے دن تک ملٹری حراست و ٹرائل کی کوئی اطلاع نہیں ہے وزارت دفاع کی طرف سے بیان دے رہا ہوں کہ ایسی کوئی چیز ابھی نہیں آئی اگر کوئی درخواست آتی ہے تو پھر بھی قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی جسٹس میاں گلسنو رنگزیب نے وکیل پی ٹی ایسے مقالمہ کیا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی درخواست قبل از وقت ہے آپ کی درخواست پر میں نے نوٹس جاری نہیں کیا بلکہ بیان طلب کیا تھا اگر جواب آتا کہ ہاں ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے تو پھر بات آگے بڑھتی ہم ایک الگ دور میں ہیں آج کے دور میں الفاظ کی جنگ ہوتی ہے عدالت آپ کی بیچینی سمجھتی ہے مگر ہماری حدود کو بھی سمجھیں میرے پاس اس کیس میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے عدالت نے مزید رماغ دیا کہ اگر تو ملٹری ٹرائل سے پہلے عمران حن کو نوٹس دیا جاتا ہے تو پھر تو یہ کیس نمٹا دیا جائے اگر آپ کہتے ہیں کہ بغیر نوٹس آسمانی بجلی کی طرح آنا ہے تو پھر ایسے نہیں ہوگا نیاب کے قانون کو سپریم کورٹ نے ڈیکونین قانون قرار دیا لیکن اس میں بھی طریقہ کار موجود ہے طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے سیور عدالت چارج فریم کرے گی ٹرائل عدالت اگر کہے کہ کیس ملٹری کورٹ کو بھیجنا ہے تو پھر نوٹس دے کر بھیجا جا سکتا ہے بعد ازام وزارت دفاع کے نمائندے برگیڈی اور فلک ناز روشنوں پر آگئے انہوں نے دلائل دیا کہ میں نے فیلڈ جنرل کورٹ میں پچاس سے زائد کیسز کی ہیں عدالت نے اس افزار کیا اب کیسے سیویلینز کو ملٹری کورٹ میں لے جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ متلکہ مجسٹیٹ کو ملٹری آثورٹی اگاہ کرتی ہے اس پر جسٹس میاں گلسنل رنگزیب نے دریافت کیا کہ سیویلینز کا ملٹری ٹرائل کورٹ میں کرنے کا طریقہ کار کیا ہے عدالت کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل سے متلک بھی واضح جواب نہیں دیا جا رہا برگیڈیا ریٹائر فلک ناز نے بتایا کہ اس حوالے سے مارا بڑا صاف سترہ طریقہ کار ہوتا ہے ہم بھی قانون شہادت کی پیروی کرتے ہیں وکیل پی ٹی آئی عزیر بھنداری نے موقع اپنایا عمران خان اور ان کے اہلیہ کو جس طرح حراست میں رکھا گیا سب کے سامنے ہے جس طرح آدھی رات تک ٹرائل چلا کر سزائے اندھی گئے یہ سب آپ کے سامنے ہیں کرتا ہے تو اس کو کوٹ مارشل کیا جاتا ہے عدالت نے مزید استفسار کیا کہ کسی شخص کا ملٹری ٹرائل ہوگا یہ تیہ کرنے کے لئے کیا طریقہ کار ہوتا ہے نمائندہ نے کہا کہ آرمی ایکٹ ایک سپیشل قانون ہے سیکشن ٹو ون ڈی کے تیت سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے بعد ازاں جسٹس میاں گلہ صدر اور انگزیب نے کہا کہ حکومت کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں آ رہا میں ایڈیشنل اٹرونی جنرل کو وقت دیتا ہوں اس متعلق ہدایات لے کر رہیں بعد ازاں عدالت نے عمران خان کی ملٹری کورٹ میں ٹرائل پر حکومت سے واضح موقف طلب کیا وزارت دفاع نے موقف دینے کے لئے وقت مانگ لیا عدالت نے ہدایت کی کہ سوالے سے آئندہ سماعت پر واضح موقف دیں سماعت آئندہ منگل تک ملتوی کر دی جسٹس میاں گلہ صدر اور انگزیب صاحب نے 23 ستمبر تک سماعت کو ملتوی کر دیا دوسری طرف جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مخصوص نشستوں سے متعلق جو وضاحت جاری ہوئی ہے ڈیپٹی ریجسٹار نے اس پر وضاحت طلب کر لی اپنے ہی ریجسٹار سے آپ اندھیر نگری دیکھیں مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کی وضاحت سے متعلق اہم انکشاف سامنے آیا ہے ڈیپٹی ریجسٹار نے اتراز اٹھایا ہے کہ 14 ستمبر کو آٹھ ججز کی وضاحت سپریم کورٹ ویب سائٹ پر تو جاری کی گئی لیکن رات آٹھ بجے تک سپریم کورٹ کو وصول ہی نہیں ہوئی جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے وضاحتی آرڈر جاری کرنے سے پہلے نہ نوٹس جاری کیا نہ ہی کاؤز لسٹ جاری کی گئی یہ سپریم کورٹ اپنے بارہ جولائی کے فیصلے میں خود کہا چکی ہے کہ اگر کسی کو وضاحت چاہیے ہوگی تو ہم ان چیمبر ان کو وضاحت دے دیں گے تو پھر کس چیز کی کاؤز لسٹ جاری ہوتی پھر کس چیز کا نوٹس ہوتا فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہے اب تو بتایا پوچھا ایک وضاحت مانگی گئی وہ وضاحت دے دی گئی ہے وہ ڈاکومنٹس ایک پارٹی نے درخواست دی دوسری پارٹی نے اس کا جواب دیا عدالت نے درخواست اور جواب کو دیکھ کے وضاحت دے دی یہ آرڈر نہیں ہے یہ وضاحت ہے جب کوئی کیس نہیں تھا جب کوئی آرڈر نہیں آنا تھا تو کیوں کاؤز لسٹ جاری ہوتی کس چیز کی کاؤز لسٹ جاری ہوتی اتنا بھی آپ ڈیپٹی ریجسٹار کے عہدے پر پہنچ گئے ہیں اتنی بھی قانونی چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ یہ وضاحت ہے اس کے لیے نہ کوئی کاؤز لسٹ کی ضرورت تھی نہ سماعت کی ضرورت تھی یہ تو بارہ جولائی کے فیصلے میں لکھا تھا ریجسٹار سپریم کورٹ میں علم میں لانے کے لیے لکھا گیا یہ ڈیپٹی ریجسٹار نے نوٹ میں کہا کہ میڈیا پر خبریں جار رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے بارہ جولائی کے فیصلے پر کوئی وضاحت جاری کیا یہ سپریم یہ میڈیا کی خبروں پر ڈیپٹی ریجسٹار نے از خود نوٹس لے لیا ہے ایک طرح سے لیکن اس کی نہ تو کاؤز لسٹ جاری کی گئے نہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست پر مطلقہ فریقین کو ریجسٹار آفیس کی جانب سے کوئی نوٹس جاری کیے گئے ڈیپٹی ریجسٹار نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی متفرق درخواست پر وضاحت سپریم کورٹ ویب سائٹ پر تو جاری کی گئے لیکن یہ وضاحت سپریم کورٹ ریجسٹار آفیس کو رات آٹھ بجے تک محصول نہیں ہوئی ڈیپٹی ریجسٹار نے لیٹر چودہ ستمبر کو ریجسٹار سپریم کورٹ کو لکھا جو اب وائرل ہوا ہے صورتحال ہے مخصوص نشستوں کے فیصل پر عمل درامت کے حوالے سے جب ذراعہ سے خبر چلائی گئی تھی کہ ہمیں دھمکی نہ دی جائے ہمیں ایک ادارہ ہیں اور بہت ساری باتیں کی گئی تھی اس کے بعد آج اجلاس ہوا چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں اور اجلاس بغیر کسی نتیجے کے اختتام کو پہنچا اجلاس میں ممبران کمیشن سیکٹی الیکشن کمیشن اور قانونی ٹیم نے شرکت کی کمیشن کی قانونی ٹیم نے سپریم کورٹ کی وضاعت سے مطلق بریفنگ دی قانونی ٹیم کی بریفنگ کے بعد کمیشن نے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اب نہ کریں کوئی ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سب کچھ کر چکی ہے آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ لٹک چکا ہے آئینی ترمیم کا معاملہ اب مجفزہ ترمیم کا معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اس وجہ سے اب آپ کی ہاتھ سے گیم نگل چکی ہے اور اب الٹی میٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ان تمام معاملات کو دیکھے گی اور اگر آپ نے وضاعت کے اوپر عمل درامت نہ کیا تو جو تفصیلی فیصلہ آئے گا پھر وہ آپ ہمیشہ کے لئے ڈسکوالیفائے ہوں گے اور یہ معاملہ بہت آگے جائے گا اللہ پاکستان کامیون ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات